اسلام علیکم دوستو اردو پیڈیا میں خوش آمدید ناظرینِ گرامی کرونا وائرس کے بعد مار برگ وائرس زندگیاں نگلنے لگا دنیا کو ایک نئی آفت کا سامنا دنیا کی بڑی بڑی طاقتیں ایک بار پھر سے بے بس سعودی عرب امان اور متحدہ عرب امرات نے بڑے اعلانات کر دیئے کیا ایک بار پھر ساری دنیا میں لاک ڈاؤن لگائے جانے کا امکان ہے مار برگ وائرس کیا ہے اور یہ کس طرح سے حملہ آور ہوتا ہے جا سکتا ہے مار برگ وائرس کا آغاز کس ملک سے ہوا کیا پاکستان کو بھی اس سے خطرہ ہے یہ سب کچھ جانے کے لیے آج کی اس ویڈیو کو شروع سے لے کر آخر تک ضرور دیکھئے گا اور اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو اسے سبسکرائب بھی کر لیجئے تو آئیے چل کر موضوع کا بقاعدہ آغاز کرتے ہیں معزوز خواتین و حضرات چند روز قبل عرب میڈیا کے مطابق سعودی حکام نے افریقی ملک گنی اور تنزانیہ میں مار برگ وائرس کی وبا کے باعث اپنے شہریوں کو دونوں ممالک کے سفر سے روک دیا ہے سعودی وزارت سہت کی جانب سے جاری ہدایات میں کہا گیا کہ شہری بیماری پر قابو پائے جانے تک ان دونوں ممالک کا سفر نہ کریں جبکہ ان دونوں ممالک میں پہلے سے موجود سعودی شہریوں کو مقامی حکام کی جانب سے جاری حفاظتی گائیڈ لائنز پر عمل کرنے کی ہدایت کی گئی دوسری جانب امان نے بھی اپنے شہریوں کو ان دو افریقی ممالک کے سفر سے فوری طور پر روک دیا ہے اس سے پہلے متحدہ عرب امراد کی حکومت نے واضح اعلان کیا کہ افریقہ سے آنے والے ہر فرد کو چیک اپ کے بعد ہی ملک میں رہنے یا کسی قسم کی سرگرمی کی اجازت دی جائے گی عرب ممالک کے حفاظتی اقدامات سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ مار برگ وائرس کوئی سنجیدہ نویت کا وائرس ہے جس سے بڑے پیمانے پر امواد کا خدشہ ہے یہی وجہ ہے کہ بیچتر عرب ممالک اس حوالے سے سخت حفاظتی اقدامات کر رہے ہیں میڈیا ریپورٹس کے مطابق مار برگ وائرس سے گنی میں اب تک حلاکتوں کی تعداد پندرہ ہو چکی ہے جس میں مزید اضافے کا خدشہ ہے جبکہ گزشتہ ہفتے تنزانیہ نے مار برگ وائرس سے پانچ حلاکتوں کی تصدیق کی تھی مار برگ وائرس کی علامات میں شدید بخار خون کا رسنا اور آزا کا خراب ہونا شامل ہے جبکہ یہ وائرس افریقہ سے ہی سامنے آنے والے ایبولا وائرس سے ملتا جلتا ہے ناظرین گرامی دوسری جانب یہ خبر بھی خاصی پریشان کن ہے کہ بھارت میں ایک بار پھر کرونا وائرس نے رفتار پکڑنی شروع کر دی ہے اور اب جبکہ یہ خبر سامنے آ رہی ہے کہ تنزانیہ میں مار برگ وائرس نے کہر برپا کر رکھا ہے تو اس حوالے سے طبیع ماہرین میں خاصی تشویش پائی جاتی ہے کرونا وائرس سے پہلے ہی بھارت میں قیامت خیز مناظر دیکھنے کو ملے جب لوگوں کی لاشوں کو قبول کرنے والا کوئی سامنے نہیں آ رہا تھا بھارتی حکومتی حلقوں میں اس وائرس کے حوالے سے خاصی بیچینی پائی جاتی ہے کہ اگر یہ وائرس ہندوستان پہنچا تو حالات مزید گھمبیر ہو سکتے ہیں مار برگ وائرس کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ یہ ایک سنگین قسم کے برین ہیمریج کا سبب بن سکتا ہے اور متاثرہ شخص میں تیز بخار پیدا کرتا ہے جس سے متاثرہ شخص کی جان بھی جا سکتی ہے یہ آر این اے فائلو وائرس فیملی کا رکن ہے ایبولا وائرس بھی اسی فیملی کا رکن تھا حالانکہ مار برگ وائرس کوئی نیا وائرس نہیں پھر بھی اب تک اس کی کوئی ویکسین سامنے نہیں آ سکی اس حوالے سے خاصے سوالات اٹھائے جا رہے ہیں کہ اتنے اشرے گزر جانے کے باوجود آخر میڈیکل ایکسپرٹس نے اس کی کوئی ویکسین کیوں تیار نہیں کی چند دنوں سے اس وائرس نے تنظانیہ میں سنگین طبی حالات پیدا کر رکھے ہیں اس وائرس کے پھیلنے کے بعد تنظانیہ میں آؤٹ بریک کا اعلان کر دیا گیا ہے اور حکومت نے ایمرجنسی ریسپانس ٹیم کی تشکیل بھی دے دی ہے عالمی ادارہ سید و ایچو کا اس حوالے سے کہنا ہے کہ اب تک ایک سو اکسٹھ متاثرین کا پتہ لگایا جا چکا ہے جو اس وائرس کا شکار ہیں اس وائرس کی وجہ سے اب تک کئی لوگوں کی موت بھی ہو چکی ہے ڈبلیو ایچو کے مطابق انیس سو سٹھ سٹھ میں اس وائرس نے کہر ڈھایا تھا اس وقت اس سے شرعہ امواد اٹھاسی فیصد تھی ناظرین گرامی ہندوستان چونکہ پاکستان کا ہمسایہ ملک ہے اس لیے اگر کوئی بڑے پیمانے پر وباہ ہندوستان میں پھیلے تو اس کے اثرات پاکستان پر بھی مرتب ہوتے ہیں بہرحال فیلال اچھی خبر یہ ہے کہ ابھی تک مار برگ وائرس نے ہندوستان میں قدم نہیں رکھا اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہندوستان پوری طرح سے محفوظ ہے کرونا بھی چین میں پھیلنا شروع ہوا تھا اور ہندوستانی طبی ماہرین نے اس وقت یہ کہا تھا کہ یہ وائرس ہندوستان تک نہیں پہنچ سکتا پھر بعد میں جو کچھ ہوا وہ پوری دنیا نے دیکھا پاکستان بھی اس حوالے سے ہٹ لسٹ پر ہے کیونکہ روزانہ کی بنیاد پر پاکستان میں کئی مسافر بیرونی ممالک سے پاکستان آتے ہیں یہی وجہ ہے کہ ان افراد کی باقاعدہ سکریننگ کی جانی چاہیے تاکہ اس وائرس سے محفوظ رہا جائے عام افراد کو بھی چاہیے کہ وہ مار برگ وائرس انفیکشن کی علامات پر دھیان دے مار برگ وائرس سے متاثر ہونے والوں میں کئی ایسی علامات دیکھنے کو ملتی ہیں جسے دیکھ کر کوئی بھی اس کی شداخت کر سکتا ہے اگر کوئی اس وائرس کا شکار ہے تو تیز بخار، سر درد، گھبراہت کے ساتھ پٹھوں میں درد پیٹ میں درد، متلی اور الٹی جیسی کیفیات محسوس ہوتی ہیں کچھ لوگوں میں دست کی بھی علامت دیکھنے میں آئی ہے اگر آپ کا کوئی قریبی اس وائرس کی زد میں ہے تو اس کی آنکھیں اندر کی جانب دھنسی دھنسی نظر آئیں گی ڈبلیو ایچو کے مطابق اگر انفیکشن سنگین ہے اور مریض کو وقت پر علاج نہ ملا تو اس کی نو سے دس دن میں موت واقع ہو سکتی ہے مار برگ وائرس کا اس طرح سے اچانک پھیل جانا بہت سے سوالات کو جنم دیتا ہے دوہزار انیس میں جب جین کے شہر وہان سے کرونا وائرس کی عالم گیر وبا کا آغاز ہوا تھا اس کے بعد دیکھتے ہی دیکھتے ساری دنیا مفلوج ہو کر رہ گئی لاک ڈاؤن سے کاروبار ایسے برباد ہوئے کہ آج تک بہت سے ممالک اس خسارے سے باہر نہیں آسکے اس کے علاوہ جو جانی نقصان ہوا اس کا تو ازالہ ممکن ہی نہیں اس وقت بھی امریکی صدر ڈونلڈ ٹرپ نے واضح طور پر چین پر الزام لگایا تھا کہ کرونا وائرس کو چائنہ کی لیوارٹری میں تیار کیا گیا اور اس کے بعد بیری جہازوں کے لیے اس وائرس کو امریکہ اور دیگر ممالک میں پھیلایا گیا ناظرین گرامی اس الزام کی چین نے تو تردید کی لیکن اس کے باوجود اس سازش کے پیچھے کون تھا ابھی تک کچھ حتمی طور پر نہیں کہا جا سکتا مگر یہ بات تو تیہ ہے کہ کرونا وائرس کی پیچھے ترقی یافتہ ممالک ضرور شامل تھے جو اس وعبا سے فائدہ اٹھانا چاہتے تھے جو ویکسین کرونا وائرس کے تدارک میں تیار کی گئی تابق کرونا کی ویکسین صحت کے لیے انتہائی مذر تھی جبکہ اس ویکسین کی مدد سے ترقی پذین ممالک کو کابو کرنے کی کوشش بھی کی گئی اور دنیا دو دھڑوں میں تقسیم ہوئی اسی طرح حالیہ مار برگ وائرس کا دوبارہ سے سر اٹھانا کسی سازش کا نتیجہ ہو سکتا ہے کیونکہ ابھی تک اس کا کوئی واضح علاج سامنے نہیں آ سکا کتنی حیرت کی بات ہے کہ ایک طرف تو امریکی مریخ پر جانے کا سوچ رہے ہیں اور اس پروجیکٹ پر اربوڈ ڈالر خرچ کر چکے ہیں اور دوسری طرف وہ انسانیت کی فلاہ کے لیے ایک ویکسین تیار کرنے میں سجیدہ نہیں ان کی لیوارٹریز میں ہر وہ کام ہوتا ہے جو خود ان کے لیے تو فائدے مند ہو مگر دوسرے ممالک بے شک اس کی بھاری قیمت ہی کیوں نہ ادا کریں کچھ عرصے سے ارم ممالک ترقی کی راہ پر گاوزن نظر آتے ہیں اور یہ چیز جورپ اور امریکہ کو کسی صورت قبول نہیں مار برگ وائرس کا رخ لگتا ہے ایک بار پھر مشرق وسطہ کے ارم ممالک کی طرف ہے یہی وجہ ہے کہ خطرے کو بھام کر سعودی عرب اور یو اے ای نے سخت اقتامات کرنے شروع کر دیئے ہیں دعا ہے کہ اس وائرس کے بد اثرات حج جیسے مقدس فریضے پر نہ پڑے اور حج اللہ کے حکم سے جاری و ساری رہے بہرحال احتیاط کی ضرورت ہے صفائی سترائی کا خیال رکھتے ہوئے ہر موزی وبا سے بچنا چاہیے آخر میں حسب روایت اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ انسانیت کو ہر قسم کی وبا سے محفوظ رکھے اور سازشی اناثر کو بری طرح سے ناکام کرے آمین سمہ آمین جی تو دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو ویڈیو کیسی لگی کمنٹ کر کے ہمیں ضرور آگاہ کیجئے گا ایسی دلچسپ اور امیزنگ ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کر لیجئے آج کے لیے بس اتنا ہی ملتے ہیں کسی نئی اور انٹرسٹنگ ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ نگبال